اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑی سی شاپنگ جو گروسری سے ریلیٹڈ ہے اور کچھ کلاس کی باتیں بتانے والی ہوں ویلوگ کے سٹارٹ کیا تھا میں نے سکول سے اہمی میرے ہتھے کیمرہ چڑھا میں نے آپ سے شیئر یہ کرنا تھا کہ میں نے گورنمنٹ کے بچوں کو یہاں تک عادت ڈال دی ہے کہ اب کاپیوں کے اوپر بھی انہوں نے کور چڑھانے ہیں اور جو ایسا نوٹس جو سٹرکٹ ہوتا ہے یونی فارم کے حوالے سے کور کرنے کے حوالے سے وہ میں ریڈ پین سے لکھتی ہوں اور باقی جو ڈائریز ہوتی ہیں میرے سبجیکٹ کے حوالے سے وہ میں بلیک یا بلو پین سے لکھتی ہوں اچھا مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سی کلاس کو پڑھاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ میں کلاس ون کو لیا ہوا ہے چیلنج میں نے لاسٹ یر سے میں نے کلاس ون کبھی نہیں پڑھائی تھی لاسٹ یر ایک بیش تو میں نے آگے بھیجی دیا ہے اب دوسرا بھی میرے ہتھے جڑاوا ہے اچھا یہاں پہ یہ بیگ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ بیگ میں ایسے ہی جمعہ بزار چلی گی اور راستے میں وہ ہوتے نہیں ہیں سیکنڈ ہینڈ بیگ جو سے ہم عرف عامل انڈے والا بزار کہتے ہیں یا وہ والا پورشن ہوتا ہے وہاں سے مجھے بیگ پسند آ گیا اس کے اوپر ٹیگ بھی لگاوا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں پتہ نہیں ابھی لگاوا ہے کہ نہیں کیا میں نے پہلے ہی اتار دیا ہے اس کے اوپر ایک بٹن لگاوا ہے مینٹک بٹن ہاں یہ رہا یہ دیکھے بلکل نیو کنڈیشن میں تھا اسے میں نے ناخن سے یوں ادھےڑ ادھےڑ کے دیکھا تھا کہ یہ خراب تو نہیں ہونے والا تو یہ مجھے جسٹ فائیو انڈرڈ کا مل گیا ہے اور مجھے کوئی ایسا ہی بھیک جائے تھا جس کے اندر اٹ لیسٹ میرا تھرموس تو جا سکے اور ریڈ کلر میں ہمیشہ سے یوز کرتی ہوں اس وجہ سے میں نے پھر ریڈ ہی یا پنک یا مارون کلر ہی لیا ہے اچھے جناب یہاں پہ اب میرے پہلے دو پیریر جو ہوتے ہیں وہ انگلیش کے ہوتے ہیں اور وہاں پہ میں نے کام کروا لیا میری عادت ہے کہ میں ٹو لائنز یا ٹو باکسز ٹاپ پہ اور ٹو باکسز لیفٹ سائیڈ پہ چھڑواتی ہوں بلکہ اردو میڈیم کی بوکس ہیں لیکن میں انگلیش کے حساب سے بچوں کو لے کر چلتی ہوں چھوٹے بچے جلدی پک کر لیتے ہیں جو بھی آپ سکھائیں تو اس کے اوپر میں بچوں کو کام دے رہی تھی اور کام اس سینس میں تھا کہ ہم لوگوں کو کاؤنٹنگ سکھانی ہے کاؤنٹنگ ایسی کہ میڈل نمبر بتانا ہے آگے کا پیچھے کا نمبر لکھ دیتی ہوں اس کے سینسٹر کا بچے نمبر ڈھونڈتے ہیں اس کا باکس بنا دیتی ہوں باکس میں کلر کر لیتے ہیں انجوائی کرتے ہیں بچے اس چیز کو تو دو پریڈ جو میرے فری ہوتے ہیں اس میں بٹھی یہی کام کر رہی ہوتی ہوں پھر ایک ایک ایکسرسائز تھی کہ which نمبر comes after یعنی پہلا نمبر لکھ دیتی ہوں اس کے بعد کا باکس بنا دیتی ہوں تو اس کے اندر بچے لکھ رہتے ہیں اور تیسری ایکسرسائز یہ تھی کہ which نمبر comes before the number یعنی آگے والا نمبر لکھ دیتی ہوں پیچھے ڈبا سا بنا دیتی ہوں اچھا اس کام میں محنت تو بہت زیادہ ہے ابھی تک میری کلاس میں 20 چلڈرن جو انرول ہو چکے ہیں اور دیرے دیرے جب آ رہے ہیں ابھی تک تو ان کا پچھلا کام بہت زیادہ رہ جاتا ہے جس کو مجھے اب میں پیرنٹ سے ہی کہہ سکتی ہوں کہ بھائی آپ ہی اس کو کمپلیٹ کروا دیں کیونکہ میرے پاس ہمت نہیں ہوتی اسے دوران ہو گیا تھا بریک چاہے آگئی ہے اور مجھ سے اتتی بڑی گلتی ہو گئی کہ میں نے ایک ایکسرسائز دو دفعہ ایک ہی بچی کی کاپی پر ڈراؤ کر دی پھر اسے میں نے ختم کیا چاہے کے ساتھ ٹیچر نے سموسے میں گئے تھے ابھی یہ کاپیاں باقی ہیں جس کے اوپر مجھے کام کرنا تھا لیکن میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بچے جب مطلب میں کلاس میں ہوں مجھ سے انٹریکٹ کریں کاپی ورک نہ کروں بیٹھ کے میں زیادہ بچے جو پھر ہلڑ مجاتے ویسے تو ویسے نہیں مجاتے سکول سے چھٹی ہو گئی تھی پھر میں گئی تھی ایٹی ایم یو بیل والوں آپ لوگوں کا یہاں پہ یہ ایٹی ایم نہیں چل رہا تھا کیوں بھائی کیا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ٹرانزیکشن ٹین تھاؤزن سے اب اب نہیں دیتے حالانکہ ٹوئنٹی فائف تھاؤزن کی ایک ٹائم پہ اجازت ہوتی ہے مطلب میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ دوسرے بینک کا ہے یہ تو پہلے ہی اتنی زیادہ اس کی اماؤنٹ ڈیڈکٹ کرتے ہیں اور پھر دوسرے بینک پہ گئی تھی اب یہ میرے خال کون سا تھا میرے ذہن سے نکل گیا اس کی سرویس ہمیشہ اچھی ہوتی ہے لیکن جب میں دو دفعہ پیسے نکلوا رہی ہوں تو پھر ہے میرے ڈیڈکشن بہتی کار لندیا یہاں سے واپس آئی ہوں ابھی میں آپ کو کالا پل والا وہ دکھاتی ہوں پیڈیسٹرل وہاں پہ میں چلتی بھی جا رہی تھی بڑی دن دن آتی ہی کلاوڈی ہوا وہ ہے جب سے میں سکول جا رہی ہوں کلاوڈی چلیں جے میں آپ کو چوٹیا والا درخت دکھاتی ہوں اس کو برگت کا درخت کہتے ہیں اس کو نانوی والے بالوں والا درخت بھی کہتے ہوتے تھے ہم بچپن میں یہاں سے اس کے نیچے سجائے دی مجھے بڑا پیارا یہ لگتا ہے کبھی کبھی تو یہاں پہ یہ پارک سا بنا ہوئے وہاں وہ پیڈیسٹرل ہے اس تک جانا ہے میں نے نیشنل میڈیکل سنٹر مجھے آ جانا ہے بیسیکلی امتیاز اور یہاں پہ مجھے چوچے نظر آ گئے تھے ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ توتے ہوں چوزے ہوں میری جان ہے اور پھر میں جی اس کے اوپر چڑ گئی ہوں اگنور دا پان پیک اور یہ کبھا پھر نظر آ گیا اور یہ دیکھیں جی رونک میرے کراچی شہر دی اور بس اسی طرح کا رش ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم کالیج اور سکولز آف ہو رہے ہوتے ہیں ریڈ بس آنے والی ہے وہ پیچھے تھی بھاگتی بھاگتی میں نے سیڑھیاں نیچے تک کور کی ہیں اب ریڈ بس ان بس اس کے پیچھے روکی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو ریڈ بس جو الیکٹرک ہوتی ہے اس بیچاری نے ایک سٹاپ کرنا ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دور کھڑی بھی میں بھاگتی گئی حالانکہ مجھے جانا تھے امتیاز تک میں کسی بھی بس میں جا سکتی تھی لیکن اس میں بڑا کوئی سکون آتا ہے اچھا جی بس میں میں سوار ہو چکی تھی اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زرہ سے اب ڈس بیلنس نہیں ایم بیلنس نہیں ہوتے میری انگلیس تھوڑی صحیح کروا دی کسی نے تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ یہ لیڈیز آگے ہو کے کھڑی بھی تھی تو ڈرائیور نے کا بہنوں پیچھے نکل جائے گروہ جب کاری رکھتی ہے تو پورا ٹائم رکھتی ہے کوئی اس طرح تھوڑی ڈبلے ڈبلے جلتی ہے آر ٹویل ویجی یہ جا رہی ہے ابھی مطلب یہ لمبا روٹ ہے اس کا بڑا لیکن مجھے تو اترنا ہے امتیاس پہ بہرحال یہاں پہ ابھی تک کنڈکٹر جو ہوتے ہیں وہ نہیں آئے تھے اور پھر نہ مجھے ڈرائیور کوئی پیسے دے کے اترنا پڑا اور پھر نیلہ آگئی ہے امتیاس سپر مارکیٹ کیوں مباد جسے ڈی ایچے امتیاس کہا جاتا ہے یہاں پہ ایک دفعہ میں تو کبھی کوئی ٹرالی میرے ہاتھ نہیں آتی انہوں نے نیو ٹرالیز لیئے ہیں پرنس بسکٹ لیا ہے میں نے اور کیا کچھ لیا میں گھر آگے دکھاؤں گی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا وہاں پہ زیادہ ویڈیوز بنانا اور گھر آئی تو میرے توتوں نے ادھو مچا دیا کہ ہمارے لیے کچھ لائیو کہ نہیں لائیو یہ ہے میرا مٹھو اتلیا بیتلیا اچھا یہ کیوں ایسا ان کے آگے جب سبزی کو کارتے نہ رکھ دیتے ہیں آج مٹھو نے اتنا ہلڑ مچایا اتنا ہلڑ مچایا کہ ابھی آپ کو فرش نظر آئے گا اتنا گن مچاتے ہیں ان کے لئے لے کے آئیوں شکر کی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز جیسے ہم اور فیام میں کہتے ہیں گنڈے ایریان اور مجھے یہ تھا کہ لکڑی بڑا توڑتے ہیں میرے توتے تو اتنا بڑا بڑے پیسز تو اٹھا نہیں سکتے تھے تو میں نے پونڈی سے کہا تھا کہ اس کو نا چھوٹے چھوٹے سلائسز کر کے دو یہ میری چوزی تو یہ اس طریقے کہ میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں چار ان کو میں اڑانے کی کوشش کر رہی ہوں پاؤں پکڑ لیتی ہوں اور ان کے پنک ایسے اڑتے ہیں تو ان کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے کھیلتے بھی ہیں ابھی تک تو یہ ہلڑی مچا ہوا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا کچھ لے کیا یوں بات یہ ہے کہ میری والدہ جو ہے نا وہ کافی دنوں سے مجھ سے بڑی شکایتیں کرتی بھی رہی ہیں کہ تو میرے لیے ککھ بھی نہیں کر دی تو آج میں شاپنگ کر کے لائی ہوں ان کے لیے کہتی ہیں میرے لیے تو تیوی ہے میرے لیے تو پتوی ہے یعنی ان کے لیے میں بیٹی بھی ہوں بیٹا بھی ہوں تو اب دیکھیں جی کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گنڈیریاں رکھی ہیں فریج کے اندر یہ انڈوں کا باکس میں ہمی کے لیے لائی ہوں کیونکہ جب میں نے سیٹرڈے گو آف کیا تھا تو ہمی کہتی ہیں جا کے میں دکان تو دہی لے آ دے میں نے کہا ہمی میں نہیں جا سکتی تو ہمی کہتی ہیں اپنے کام تو اسی باہر کرلی پجیاں چلی جان دیا ہوں میں نے کہا ہمی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے آنٹی کی وہ سہلیاں آئی بھی ہے جو ہماری پڑوسن ہوا کر دی نی پہلے سے پہلے گھر کے پھر جی مجھے امتیاز میں یہ کیک پسند آ گیا تھا ایمی آمی کہتے ہیں نا ایمی آمی آمی لٹ گیا میرا دل وہ والا گانہ مجھے آدار ہے تو یہ جی کیک میں امی کے لیے لے کر آئی تھی میری امی کو اب کچھ ایسی اپ ڈیٹس ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں امی کے دانت میں ہوئی تھی درد جو میں بتاتی رہتی تھی اور میں اس کی ڈیٹیلز بعد میں بھی ایڈ کروں گی امی آج ہوگی ہے یہاں ڈینٹس کے پاس سے کیا ڈیٹیلز ہیں میں کل کے ویلاغ میں آپ سے شیئر کروں گی پھر آپ کا پتا چلے گا کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو اتفاقی کی بات ہے کہ میں کچھ ایسا لینے گئی تھی گروسری کا کہ جو میرے روم میں جیسے سرفس کلینر ہوتے ہیں ٹائلز کلینر ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں چاہیے تھے جو عام شاپ سے نہیں ملتی تو امتیاز سے ہی مجھے یہ راجما اس کا چلکا چلکا نہیں کور اتر اتر کے جا رہے ہیں میں امی کو دیری تھی راجما اور ساتھ میں میکرونی تھی اور امی مجھے کیگ دیے جا رہی ہے اور ساتھ میں ہمارے را لگی تھی یہاں پہ پینو پینو میری پتی جی ہے تو میں نے امی سے کہا چلیں آپ کٹو کٹو کریں ہیپی برڈ ڈیو کرتے ہیں تو اب یہاں پہ امی کی وہ جو سہلیا ہی پڑی ہوئی ہے ان کے لیے بھی امی برابر کا حصہ نکالتی ہیں یہ بیٹھیں دعائیں دیتی رہتی ہیں زیادہ اسی بات ہے امی تو چل پھر نہیں سکتی آنٹی چل پھر سکتی ہے نا تو امی کے باس آ جاتی ہے میں امی سے کہتی تھی یہ چک لو امی کہتی تھی میرے امی کے ہمیشہ سے عادت ہے جب کوئی سبزی فروٹ نہیں ہاں ہاں کھیڑے یا فروٹ کاٹتی ہیں اس طرح چھوڑی سے اٹھا کے دیتی ہیں اور یہ دھڑال نیچے جا کے گئے اور میں نے کھا لیا امی میرے موں میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی تو میں نے کھا لیا اچھا جناب پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ مکرونی اور یہ امی کو راجما پسند آگیا تھا کیونکہ نمکین چیزیں امی زیادہ پسند کرتی ہیں تو پھر میں نے ان کو دے دیا اچھا بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ اپنی والدہ کو لے کر آیا اس لیے ان کے ساتھ میں نے آج زیادہ ویلوگ ریکارڈ کیا تاکہ اب زیادہ فیس ہونی نہ دکھا سکتی مجھے ڈانٹ پڑ جانی چلیں جی راجما میں نے تھوڑا سا چکھ لیا ہے تھوڑا سا میں نے مکرونی چکھ لیا آپ لوگ بھی بسم اللہ کریں اچھا گھر کی روٹی نہ کھایا یا نہیں لا جب تک سکونی آتا تو آج صرف شملہ مرچ پکیوی تھی روٹی کے ساتھ میں نے آدھی روٹی کھائی ہے پھر اس کے بعد یہ بچوں نے سیٹ اپ بنایا ہے اپنی ویڈیو کا تو یہاں پہ میں آپ کا تہلے میں کھول کے دکھاتی ہوں اپنے کمرے میں لے جاتی تو بڑا لمبا ڈسٹنس ہو جانا تھا کیونکہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ امی کی یہ سانیٹری پیڈز ہیں اس کو تو دکھانا کیا ہی بنتا ہے لیکن منتھ لیے لینے تو پڑتے ہیں اور یہاں پہ میں سابون لے کے آئی ہوں ڈیٹول کے جار اور پھر یہ جو نپکنز کیا ہوتے ہیں وائپس ٹیشو وائپس یہ مجھے لگتا ہے سکول کے لیے رکھنے پڑیں گے مجھے چاہی تھی توت پیسٹ تین ڈیفرنٹ طرح کی ایک میں نے امی کو دے دی بھی ہے میرے توت پیسٹ ہمیشہ ختم ہوئی بھی رہتی ہے تو مجھے یہاں سے مگانی پڑتی ہے یہ فینائل کی گولیاں ہیں جو پیٹی نظر آرہی آپ کو اس کے اندر ڈالنی ہے میں نے لاسٹ ٹیم کھولا تھا تو اس میں سے سمیل آرہی تھی یہ ڈیٹول کا لیونڈر والا سرفیس کلینر ہے میرے کمرے کے اندر چھوٹے چھوٹے کاک روز بھی آ جاتے اور آج کل بارش کا موسم ہے نننے مننے سے کن کھجورے بھی نکل رہے تو میں تو فرش پہ سوئی نہیں سکتی آپ دے فرش پہ سونے کی دیوانی تھی اب بیٹ پہ سویا کرتی ہے پھر جی امی کو مکھن بڑا پسند ہے تو انسالٹیڈ بٹر آم دکانوں سے نہیں ملتا تو میں نے امی سے کہا تھا ایک کیجی میں آپ کو لاکے دے دوں گی یہ ہو گیا ممہ یعنی کا پھر آگے چلتے ہیں ابھی تک امی کے دانتوں میں اتنی تکلیفت ہی نہیں کھا سکتی تھی اچھا جو میں نے کپڑے ڈائی کرائے ہوتے ہیں تو ڈائی نے مجھے کہا تھا بونس ریڈ والا استعمال کیا کریں اور جو کپڑے دوسرے ہوتے ہیں اس کے لئے سرف ایکسل یہ لیکوڈ آئے اسے میں استعمال کروں گی پھر آپ کو بتاؤں گی آپ لوگوں نے نوڈرز میری امی بڑے شوک سے کھاتی ہیں اور یہ گرین والا ہی اور اس میں مٹر بھی ڈلوا لیتی ہیں کاجریں بھی چھوڑے چھوڑے پیسز تو میں یہن کے لئے لائیوں پینٹ بٹر بھی میری امی ہی کھاتی ہیں میں ایسی چیزیں نہیں کھاتی ہوں بہت آوائی مطلب میں بتانی کیوں پسند نہیں مجھے سادہ روٹی وچ چائے ناشتہ تو چائے کے بغار اچھا بچے ہمارے گھر کے بیمار ہوڑے تھے جب میں نے یہ صبح ٹوکری دیکھی تو اس کے اوپر جیسے کھانا پکاتے ہیں تو میلز ہی نہیں چم جاتی تو میں اپنے بھتی جی کو بول کے گئی تھی میرے آتے تک یہ بھگو دینا صاف ہونی چاہیے کچن صاف کرنا تو تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی پینٹس لیے ہیں پھر یہ چیورہ چاولوں کا جو اس کو پیس کے بناتے ہیں یہ بھی میری امی بڑا ہی کوئی لائک کرتی ہے لیکن امتیاز کی ایک بہت بڑی خراب ہے کہ ان کے ڈرائی فروٹس جو ہیں نا وہ پرانہ زائقہ ہے آپ کو پتا ہے جو ناریل پرانہ زائقہ والا ہوتا ہے وہ تو دگوں میں پکتا ہے زردوں وغیرہ یہاں بھی امی کے سمان کا پٹارہ دیکھ لیں امی کو ٹیشو وہ پاؤں میں جو انفیکشن ہوا ہوا ہے وہ یہاں سے نہیں ملتے تو امی مجھے ڈانٹ رہی تھی مستقل تو میں نے لائکے دے دیا پرنس بسکٹ میں نے اس لے لیا ٹکی پیک ہے شاید مجھے نہیں پتا اور یہ میں نے نیپکنز لیا یہ اس لے کے اس کی فولڈنگ میں آپ کو بتاؤں گے مجھے بڑا شوک کلٹے سیدھے کام کرنے گا بادام سارے کے سارے میں اپنے لے لیا میں شوک سے کھاتی ہوں بجے ایسے کوئی بھوک لگ جاتی ہے جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بیگ میں مجھے ایک بہن نے بڑی شروع میں ایڈوائز کی تھی کہ انیلا گورنمنٹ جاب کر رہی ہو بیٹا تو یہ چیزیں اپنے پاس رکھنا تو میں نے رکھ لیا تب بھی رکھی تھی لیکن کبھی کبھی ہو جاتی تو جناب یہ سارے چیزیں اس کے بعد مٹھو سب نیچے کہ کھلارے کا حال جو نا مٹھو ہے مٹھو کو ڈانٹیے گا مجھے نہیں اس کے بعد ہم نے یہ بھی صفائی کرنی ہے اچھا جی یہ جو بڑام اس کے اوپر سے اترا ہے اس کے اوپر سے شہد چاٹ رہا دوتا اس نے میرے ہاتھوں کی انگلیوں پر جو شہد لگا تھا اس کو چاٹنا شروع کر دیا اس کو شہد اتنا پسند آیا مجھے نہیں بتا تو تو کلی شاید ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں اور کتا کیوٹ لگ رہا جوٹے جوٹے ہاتھ تو اپنے اٹھا کے کھانے لگا ہوا ہے اور جو بچتا ہے دھڑام نیچے دھڑام نیچے اتنا نواب کا بچہ آئی ہے اچھا جی اس میں سے آدھے سے زیادہ کیک ہم لوگوں نے بچوں کو دے دیا تھا وہ آپس میں بانٹ بونٹ کے کھا لیں گے یہ بچہ میرا اور امی کا امی گئن تھی اوپر سے بادام اور یہ ہٹالو سخت ہوتے کیونکہ امی کے دانتوں میں ہو رہی ہے تکلیف تو اس کے اوپر سے سارا حصہ اتار دیا اور سفون جو ہے سارا امی کو دے دیا امی کو وہ میٹھا بینہ راس آیا وہ بھی اپنے پوتے پوتیوں کو بانڈ دیا میں نے کہا لگی رہے جو دل میں آتا کریں میں نے تو اپنے حصے کا کھا لیا تھا مطلب آج اممہ خوش ہوگی کہ میری تین ہمینوں سب کچھ لیا کے دیتا ہے کافی دنوں سے کمپلینٹ کمپلینٹ کمپلینٹس تھی اچھا جی یہاں پہ کیک کا چھوٹا سا پیس بچا ہے ایسی ملیٹی تو توتہ اتنے شوک سے کھا رہا ہے اس توتے کی تو آج لگ گئی بھائی اس نے ہر وہ چیز کھائی ہے ادھر سے وہ پینو کھلا رہی ہے اس کے ساتھ لگا پڑا یہ ہمارا مٹھو بڑا شریر ہو گیا بھابی کیچن میں کام کر رہی ہوتی اڑ کے ان کے شولڈر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے آٹا کونڈری ہوتی تو دیکھتا ہے ہنڈی پکاری ہوتی تو دیکھتا ہے میں نے کہا پتہ لگے ہمارا شیفی بن جا ہے مٹھو سا تو میرے مٹھو کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور امی کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے بتاتی ہوں پھر اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں کیا ہو کیا گیا ہے اچھا جی پھر اس کے بعد ٹائلز کے اوپر میں نے ایسے یہ جو بلیک بلیک نیچے نظر آ رہا ہے یہ کائی وائی کوئی نہیں جمی ہوئی یہ صفائی کر رہی ہے باجی ہماری جو میرا فیوز بل ابیس سنٹر والی بچی تو میں نے کہا لاؤ تمہاری ٹائلز کے اوپر ہم یہ سپری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلین ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا دو منٹ کے لیے اوپر سے بس ایسے ایسے پھیکا تھا تو ٹائلز میں چھمک آئی ہے بھائی ساف ہو گئی ہیں تو میں نے یہ چیزیں لی ہیں اپنے روم کے لیے میرے روم کے جو فلور ہے نا وہ بھی ایسا ہے جیسے کہ سیلن زدہ ہوتا ہے نا تو اس کی ٹائلز کے کریکس کے اندر سے بھی نمی نکلتی ہے تو مجھے یہ صفائی ستھرائی کرنی ہے یہ جو صفائی ہے نا یہ کر لے گی فیوز بلب باد میں باتیں کر رہے تھے مزاق کر رہے تھے پھر اس کے بعد میں کوئی آدھے گھنٹے کے لیے سوئی ہوں اور سونے کے بعد پھر اٹھیں ہوں اور اب میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ایک نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ بنانی ہے آپ لوگوں کے لیے ڈریسنگ میں نہیں ہے کہ اب ڈریسنگ میں نہیں پہ نیلا واپس آئے گی انشاءاللہ بہت آرام ہو گیا دعا میں ہاتھ رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے صفائی کر دیا دکھانا ضروری تھا نہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے لو جی نا تسی کھلارا پائے ہوئے اور مٹھو کو گدگدی کر رہی تھی مٹھو ہمارا جو نا بڑا نخریل ہے اور یہ ہمارے اتلیاں بیتلیاں سو رہی ہیں اور یہ سوتے ہوئے اتنا شور مچاتی مٹھو کو دیکھیں اور مٹھو کو دوبارہ چھیڑا چھاڑی کر دیں وہی پھرخال کلپ دوبارہ سے ریپیٹ ہو گیا چلیں دینا ملتے ہوں نیکسٹ ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میاں رکھے گا امی کو بھی دعا میاں رکھے گا میری فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی حفظ و امان میں رکھے سب کی کمائیوں میں برکت دیں ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک لیے رب را کافی امان اللہ اللہ حافظ